سلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کیریز سے ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہے ہمارا ٹاپک ڈیمن پلانٹ کیسے کام کرتا ہے کس پرنسپل پر کام کرتا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے اور فارمولاز کی مدد سے ویڈ ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو سمجھانے والا ہوں تو یہ نئے باٹر ٹیٹمنٹ کے دوستوں کے لئے بہت ہی ہیلپپل ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا باج کریں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند رہے گی تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح دی منرلائزیشن پروسس ہے کیا اس پروسس میں ہم پانی میں سے ڈیسولف سالٹ کو رموو کرنے کے لئے آئین ایکسچینج میتھڈ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے ڈیمنرلائزیشن پروسس کہتے ہیں ڈیمن پلانٹ میں دو ویسلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو سب سے پہلی ویسل ہوتی ہے اس کو کیٹ آئین ایکسچینج ویسل کہا جاتا ہے جبکہ دوسری ویسل کو این آئین ایکسچینج ویسل کہا جاتا ہے جس میں کیٹ آئین ایکسچینج ریزن ہوتا ہے اور دوسری میں این آئین ایکسچینج ریزن ہوتا ہے اسے ہم ایک اور ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی ویسل ہے وہ کیٹائن ایکسچینج کولم کے نام سے اسے شو کیا گیا ہے جبکہ جو دوسری ہے اسے اینائن ایکسچینج کولم سے شو کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ کیٹائن میں کون سے سارٹ ہوتے ہیں اور اینائن میں کون سے سارٹ ہوتے ہیں جیسا کہ کیٹائن میں کیلشیم میگینیشیم سوڈیوم اور پوٹاشیم ہیں اسی طرح اینائن میں کولورائیڈ بائی کاربونیٹس کائی کاربونیٹس اور نائٹریٹس شامل ہیں تو اب راو وارٹر سے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا راو وارٹر کیٹائن ایکسچینج کولم میں آیا ہے جہاں پہ جو پانی کے اندر پوزیٹیو چارج ہیں اور پوزیٹیو چارج والے جو آئنز ہیں مطلب کیلشیم میگینیشیم سوڈیوم مگارا وہ ایچ پلس آئنز سے اپنا ایکسچینج کر لیں گے جسے کیا ہوگا جو ہمارے کیلشیم میگینیشیم جتنے بھی ہارڈنس والے جو آئنز ہیں پوزیٹیو آئنز ہیں وہ ریزن کے اندر سٹک ہو جائیں گے جبکہ ایچ پلس آئنز ریلیز ہو جائے گا تو ایچ پلس آئنز ریلیز ہوگا اور باقی نیگیٹیو چارج سیرف پاس ہوں گے اور وہ این آئن ایکسچینج ریزن میں آئنگے اب این آئن ایکسچینج ریزن میں کیا ہوگا او ایچ مائنس چارج ہوگا تو جتنے بھی پانی کے اندر جو نیگیٹیو چارج والے آئنز ہوں گے جیسے کلورائیڈ ہو گیا کاربونیٹس بائی کاربونیٹس ہو گئے تو یہ سب اس ریزن کے اوپر سٹک ہو جائیں گے جبکہ او ایچ مائنس آئنز ریلیز ہو جائیں گے تو کیا ہوگا پہلے کولم سے ایچ پلس آئنز ریلیز ہوا تھا اور دوسرے کولم میں جو ہمارا آئنز ریلیز ہوا وہ او ایچ مائنس آئنز تھا تو اس طرح ایچ پلس آئنز اور او ایچ مائنس آئنز ملا کے ہمارا ڈیسٹل وارٹر جو ہمارا ڈیمن وارٹر ہے وہ تیار ہو جائے گا جس میں کسی قسم کے کوئی سارٹ نہیں ہوں گے اب آ جاتے ہیں اس کی ریجن ریشن کی طرف ایک سرویس سائیکل مکمل ہونے کے بعد کیٹائن ایکسچینج اور اینائن ایکسچینج جو ہمارے کولمز ہیں وہ سٹک ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے اس کی ریجن ریشن کریں گے تو ریجن ریشن کے لیے جو کیٹائن ایکسچینج کولم ہے اسے ہم ایچ سی ایل سے ریچارج کریں گے جو کہ اینائن ایکسچینج جو کولم ہے اسے ہم این اے او ایچ سے ریچارج کریں گے جی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری نئی آنے ملے ویڈیو پر ہے وہ آپ تک بہ آسانی پہنچے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ